بسم اللہ الرحمن الرحیم مکرم زی قدر حضرات میری ماں و بہنوں بیٹیوں میرے قابل اترام بزرگوں اس دور کے اندر ہر انسان پریشان ہے اس پریشانی کو ختم کرنے کا وحد ایک حال ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جو انہوں نے اپنی زبان سے فرمایا ہے اگر ہم اس طریقے سے دعا اللہ سے مانگیں گے تو ہمارے گھروں کے اندر بھی سکون آ جائے گا اور ہمارے دلوں کے اندر بھی سکون آ جائے گا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس دور کے اندر جس گھر کے اندر جاؤ اپنے رشتہ داروں کے اندر لڑائی جھگڑے پریشانیاں رزق کی وجہ سے پریشانی بچوں کی وجہ سے پریشانی گھر کے اندر جائنٹ فیملیوں کی وجہ سے پریشانی اولاد کی وجہ سے پریشانی میہ بیوی کے آپس میں کچھ ایسے معاملات پوشیدہ ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے جس گھر کے اندر میہ بیوی کی محبت نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہوتے ہیں ان کے بچے خوش نہیں ہوتے ان کے گھر کے اندر میرے اللہ کی رحمتیں برکتیں سلامتی نہیں ہوتی تو ناظرین تمام بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے یہ جو پریشانیاں ہیں گھر کے اندر بد امنی بے سکونی سارا دن باہر بندہ کم کر کے جب گھر کے اندر آتا ہے تو گھر کے اندر آتے ہی ذہن خراب ہو جاتا ہے سر کو درد شروع ہو جاتا ہے پریشانی کا سامنا سکون ختم ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے جو گھر کے اندر عورتیں ہیں وہ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو وہ خوش ہو جاتی ہیں جب گھر کے اندر آتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں تو ناظرین ان میری ماں و بہن و بیٹیوں کے لیے یہ وظیفہ ہے میرے نبی کا بتایا ہوا تو سب سے پہلے ایک دعا سن لیجیے اس کو پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ العظیم لا الہ الا اللہ العظیم الحنیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب الارش العظیم یہ دعا بخاری شریف کے اندر موجود ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی محبود برحق نہیں جو بہت عظمت والا اور بردبار ہے اللہ کے سوا کوئی محبود برحق نہیں وہ زمین و آسمان اور عرش عظیم کا رب ہے ایک دعا آپ نے یہ پڑھ لینی ہے اور دوسری دعا ہے لا الہ الا اللہ انتا سبحانکا انی کنت من الظالمین یہ ہے سورہ انبیاء اور آیت نمبر 87 اس کا معنی ہے اے میرے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی قصوروار ہوں اس کے بعد تیسری دعا سماعت فرمالیں اللہ اللہ ربی لا اشرق بہی شیعہ یہ سننے ابی ماجہ ابن ماجہ کے اندر ہے اور اس کا ترجمہ ہے اللہ صرف اللہ ہی میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا یہ تین دعائیں ہیں میرے نبی کی بتائی ہوئی کسی کو کوئی پریشانی ہے یہ دعا پڑھ لو میرا رب آپ کے اوپر جتنی بڑی پریشانی ہوگی ختم کر دے گا اللہ حافظ